پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم پولیس ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائیو سینٹر کا ایمرجنسی کال پر فوری ریسپونس غالی مارکٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گرفتار کر لیا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کی کال پر فوری ریسپونس ڈارفن سکوارڈ جہور ٹاؤن لاہور نے ایٹی ایم ہیک کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور پیر ودائی راولپنڈی پولیس نے سوشل میڈیا پر ناجاز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کی تشہیر کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم پولیس ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائیو سینٹر کا ایمرجنسی کال پر فوری ریسپونس غالی مارکٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گرفتار کر لیا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس ایمرجنسی سینٹر ون فائیو پر کال موصول ہوئی کہ ایک شخص مکہ کولونی ریلوے لائنوں کے ارد گرد منشیات کے آدھی افراد کو منشیات سپلائی کر رہا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متعلقہ فیل فورس کو فوری ہدایہ جاری کی جس پر غالی مارکٹ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا ملزم کالا چاکو والا سے ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ گرام چرس برامد ہوئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری رسپانس ڈالسلین سکوارڈ جہور ٹاؤن لاہور نے ایٹی ایم ہیک کرنے کی کوشش ناکام بنا دی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس ایمرجنسی سینٹر ون فائف پر کال موصول ہوئی کہ کوئی شخص پینک کے ایٹی ایم بوت پر مشکوک حرکات کر رہا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متعلقہ فیلڈ فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایت جارے کی ڈالفین فورس جہور ٹاؤن لاہور موقع پر پہنچی تو ملزم ایٹی ایم ہیک کر کے کیش نکالنے کی کوشش کر رہا تھا گرفتار ملزم کے قبضے سے ہیکنگ ڈیوائس اور مخصوص ٹولز برامد ہوئے ہیں ملزم وقاس کو مزید تفتیش کے لیے تھانہ ستو قتلہ کے حوالے کر دیا گیا ہے دوسری جانب ڈالفین بادامی باغ نے گن پوائنٹ پر رکم چھینے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزم کو کارروائی کے لیے تھانہ بادامی باغ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفین توقیر نیم کے مطابق ڈالفین سکوارڈ چاکو چوبند اور مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں انویسٹیگیشن پولیس ہنجر والاہور نے موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا ملزمان گن پوائنٹ پر سنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے انویسٹیگیشن پولیس ہنجر والاہور نے علاقے میں سنیچنگ کرنے والے دو ملزمان مدسر ریاض اور وقار کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی موبائل فون نقدی اور ناجاز اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ڈیفینسی انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے نقبزن گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان گلی محلوں میں گھومتے اور تالہ لگے گھروں میں نقبزنی کرتے تھے ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے تلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں اور لیپ ٹوپ برامد ہوئے ہیں گرفتار ملزمان ریکورڈ جافتہ اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں پیر ودائی پولیس راولپنڈی نے سوشل میڈیا پر ناجاز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کی تشہیر کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم حماد علی سوشل میڈیا پر اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کی ویڈیو بنا کر تشہیر کرتا اور خوف و حراز پھیلاتا تھا پیر ودائی راولپنڈی پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا اس پی راول مہم خان کے مطابق ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی ہوائی فائرنگ اور اسلحی کی نمائش قطن برداشت نہیں کی جائے گی ہوائی فائرنگ کے ذریعے شہریوں کی جانے خطرے میں ڈالنے والے اناثر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پیاسی ای ڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچیز